نہ آپ کو گیس کے لوڈ شیٹنگ کے کوئی مسائل ہیں آپ کو وہ مسائل فیس کرنے ہی نہیں پاڑے جو ہمیں کرنے پاڑے ہیں ٹھیک ہے نا ہم جو فیس کریں وہ آپ فیس نہیں کر رہے ہمارے علاقے میں کیا پراغرس ہے آپ کو نہیں پتا تو آپ بورڈ ڈالنے کا حق نہیں رکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو لائیوید سیبی کازمی ناظرین آج کا ٹاپک بڑا اہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا جو حق ہے اس پر مجورٹی پاکستانی تو بہت خوش ہے لیکن ایک طبقہ فکر کے لوگ ہیں جنہیں بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے اب اس تکلیف کا کیا حال ہے یہ ہم کچھ اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھیں گے میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی زیادہ تر لوگوں نے مجھے 99% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ بڑے خوش ہیں کہ ہمیں بھی اس جمہوری عمل میں حصہ مل گیا ہے ہمیں ایک شناخت مل گیا ہے ہماری آنے والی نسلوں کو ایک شناخت مل گیا ہے ایک رابطہ ایک پل وہ سلسلہ جو ٹوٹ چکا تھا جو ماضی میں نہیں ہو سکا اب ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں اس کی میں آپ کو مثال ترکی کی دوں گا جہاں پر اس وقت دنیا بھر میں تقریباً تیس لاکھ ترک بہشندے موجود ہیں جرمنی سے لے کر یورپ کے تمام سکینڈینیوین کنٹریز میں اور یہ لوگ جو طیب اردگان کی حکومت تھی انہوں نے ان اوورسیز ترک لوگوں کو ووٹ کا حق دیا ترک لوگ بھی اپنی ایکانومی میں ایک بڑا اہم حصہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور وہاں نہ صرف رمیٹنسز بیجتے ہیں لیکن پاکستان اس وقت سر فہرست ہے دنیا کے ان ممالک میں اس لسٹ میں پاکستان سر فہرست ہے کہ جہاں اوورسیز پاکستانی بڑے چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ستا سٹھ ارب ڈالر اگر یہ اوورسیز پاکستانی رمیٹنسز نہ بھیجتے تو اس یقین پاکستان کو معاشی بہت سے مشکلات کا شکار پاکستان ہو سکتا تھا آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے ہمیں کتنی منتیں ترلے کر کے چھ ارب ڈالر کا پیکج ملتا ہے اور وہ بھی بہت سی شرطوں کے اور ابھی جو اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں بنا کسی شرط کے بنا کسی لالچ کے اپنے والدین اپنے گھر والوں کو اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو انہیں ہمیشہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دوری شہریت رکھتے ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہے یہ یہاں آئیں مشکلات سے ہیں ہمارے ساتھ ملیں اسی مہنگائی کا شکار بنیں کیونکہ اللہ کی تقسیم میں یہ لوگ راضی نہیں کہ کیوں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو دے دیا ہے نواز دیا ہے یہ لوگ بھی مشکلات سہ کر ہی اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کریں کہ یہ ان کا محبوب بچوں کی طرح نہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر والدین کی خاطر اپنے دھرتی ماں کی خاطر باہر جا کر اسے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں یہ چاہتے ہیں انہیں یہ واپس آئیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ یہاں پر مشکلات کٹیں تب ہم انہیں پاکستانی مانیں گے ورنہ ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے اور ووٹ کا حق اس ووٹ کا حق جو آپ کو پتا ہے پاکستان میں مردہ لوگ بھی ڈال دیتے ہیں اور کتنے عرصے سے ڈال دیتے ہیں اس ووٹ کا حق ہم ایک اوورسیز پاکستانی کو کیسے دے دیں ہاں میرے ساتھ سٹیوڈیو میں میرے دوست خورم خٹک موجود ہیں یہاں پر بہت سی اوورسیز آپ کو پتا ہے کمیونٹیز ہیں جن کو یہ رپیزنٹ بھی کرتے ہیں ملتے جوتے بھی ہیں پاکستان میں بھی بڑا گہرہ تعلق ہے تو میں نے سوچا کہ باہر جو میں نے سروی تو کیا ہے لوگوں سے اب سٹیوڈیو میں ان لوگوں کے سوالات اور خاص طور پر جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ایک لمبا چوڑا اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر بلیم گیم کا سلسلہ شروع کی ہے اس کے سوالات ہم ڈسکس کریں گے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے پورا پروگرام دیکھنا ہے اور اپنی رائے سے ضرور کومنٹس میں ہمیں آگاہ کریں اور مجھے آپ کے کومنٹس آب ہی رہیں ان کومنٹس میں آپ بتائیں کہ کیا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہیے تھا یا نہیں باقی کچھ ایسے پوائنٹس آج ہم ریز کریں گے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہو پورا پروگرام دیکھیں میرے ساتھ رہے ملتے ایک چھوٹی سی بریک ہرم بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں ہرم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک چھوٹا سا طبقہ دس فیصد لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ووٹ کا حق کیوں دیا جا رہا ہے تو اس پہ کیا کہیں گے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کونسا ایسا زی شعور آدمی ہے جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ ایک پاکستانی کو کہہ رہا ہے کہ اس کو حق نہیں دینا چاہیے اور وہ بھی پاکستانی ہونے کا حق نہیں دینا چاہیے مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ دنیا کی کونسی لوجک ہے مگر میرا خیال میں سیاستدان اپنی صرف اقتدار کی خاطر ہمیں لیدہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی لوجک نہیں دینا اچھا آپ کے پاس دوری شہریت ہے آپ یہاں اسٹریلین ہیں پاکستانی بھی ہیں تو آپ کو وہاں کے مسائل کا کیا پتا آپ کو کیا پتا ڈسکا میں کیا ہو رہا ہے سی بی میں کیا ہو رہا ہے کالام میں کیا ہو رہا ہے آپ کس طرح اپنی ووٹ سے ان لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے یہ ان کے سوالات ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے بارے میں اگر کچھ بھی سوچتے ہیں اور آپ کچھ بھی سوچنا شروع کر دیں میرے بارے میں تو وہ کیا سب صحیح ہوگا آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے ڈسکا کے بارے میں نہیں پتا ہوگا یہ بات آپ کی صحیح ہے کیونکہ میں ڈسکا سے نہیں ہوں مگر جہاں سے میرا تعلق ہے مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ میں پاکستان فون نہیں ملاتا آپ کا کیا خیال ہے میں ان سے ویڈیو کی کال نہیں کرتا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے دکھ اور درد میں ان کے ساتھ نہیں ہوتا میں بھی یہاں سے بیٹھ کے اسی طرح اپنے آنسو جو ہے نا وہ نکال رہا ہوتا ہوں کر وہاں پہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہمارا پاکستان سے تعلق نہیں ہے یہ کہتے ہیں جی کہ اوبرسیز پاکستانی جو ہیں پیسے ضرور بھیجتے ہیں رمیٹنسیز آپ کی 67 عرب بہت ہے بلکل صحیح ہے لیکن اس طرح تو پیسے آئی ایم ایف بھی دیتا ہے اس طرح تو ہمیں دبائی بھی دیتا ہے سعودی عربی بھی دیتا ہے تو آپ ان سب کو نیشنیلٹی دیتے ہیں لیکن بیوکوفی کی کوئی انتہا نہیں ہوتا آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں کوئی بھی بیوکوف بات کر سکتے ہیں اور وہ اس کو ایک لوجک بنانے کی کوشش کرتے ہیں بھئی آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے وہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوا تھا وہ انسان نہیں ہے ترکی یا ترکی نہیں یو اے ای یا سعودی عرب ایک ملک ہے اس کو کیسے مدب آپ سوچیں لیں کوئی لوجک ہے ایک کوئی بات کرنے اور میں پاکستان میں پیدا ہو میں پاکستانی ہوں میرے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے یہ کافی نہیں ہے یہ میرا ووٹ ہے یہ میرا حق ہے آپ مجھے سمجھ نہیں آرے کہ آپ نے مجھے الادہ کیسے کر دیا میں تو ان لوگوں پہ اس بات پہ تھوڑا سا ناراض ہوں انہوں نے مجھے الادہ کیسے کر دیا ان کا اپنے کوئی مقصد ہے نا اچھا اگر آپ نے ووٹ ہی ڈالنی ہے تو آپ چلے جائے کریں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ٹکٹ لیں چلے جائیں وہاں جا کے ووٹ ڈالیں واپس آجیں اس میں کیا مشکل ہے بھئی مجھے یہاں پہ اگر ایک فیسیلیٹی ملتی ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے جانے کی اور مجھے یہی فیسیلیٹی شنافتی کارٹ کی مل جاتی ہے وہ ٹھیک ہے بھئی یہ کام کریں ان لوگوں کو کہیں کہ یہ فیسیلیٹی ختم کر دیں مجھے یہاں پاسپورٹ ملتا ہے ختم کر دیں بھئی مجھے اگر یہاں پہ ایک فیسیلیٹی مل سکتی ہے جو کہ ایک سیکیور فیسیلیٹی ہے آپ کو کیا تکلیف ہے میں یہاں پہ ڈالوں یا وہاں پہ ڈالوں حجیب بات کر دی آپ نے آپ تو افورڈ کر بھی سکتی ہوں گے اچھا بہت اچھی بات میں افورڈ کر سکتا ہوں میں جا سکتا ہوں پاکستان مجھے یہ بتائیں وہ جو ایک غریب آدمی جو یو ای میں محنت کر رہا مجھے دوب میں جلتا صبح سے لے کے شام تک میں جا کے وہاں پہ دیکھا ان کی حالت پاکستان سے دس گناہ گری بھی ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے اس کو وہاں پہ صرف پیسے لینے کے بھیجا ہوا ہے جب حق دینے کی بات آتی تو آپ کو لگتا ہے دنیا میں پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں وہ سب امیر ہیں بھائی میرے پاس اگر پیسے ہیں تو میں امیر نہیں ہوں مجھے صرف روٹی مل رہی ہے ٹائم پہ اور لوگ صاحب اچھا لوگ صاحب بیٹے بڑی یاشی کر رہے ہیں یہاں پر آپ آپ کو ساری فسلیٹیز مل رہی ہیں آپ کی بجلی بھی ہے گیس بھی ہے لوگ کیوں نہیں دیکھتے تین تین نوکریاں بھی کرتے ہیں آپ کے بر بھی کرزے چڑے ہوئے ہیں آپ کی گاڑیاں بھی ساری کرزے پر ہوتی ہیں یہاں پر لوگوں کی گھروں کے سامان تک کرزے پر ہوتے ہیں یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آتی ہیں دیکھیں یہی میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں یہ جو پاکستان میں بجلی نہیں ہے پاکستان میں یہ تکلیفیں یہ کیا اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے ہے نہیں بلکل بھی نہیں بھئی آپ کے ساتھ اگر آکے میں تکلیف میں بیٹھ جاؤں تو اس کا نمی زیادہ پاکستانی ہو گیا نہیں ہے صاحب بھئی آپ تکلیف میں ہیں تو میں اپنی پوری استطاعت اپنی پوری کوشش کر کے آپ کے ساتھ حمد آپ کے ساتھ میں میند کر رہا ہوں آپ کو میں فائنیچلی سپورٹ کر رہا ہوں اس تکلیف سے نکال لے گی کیونکہ میں فائنیچلی سپورٹ ہی کر سکتا ہوں یہاں سے میں یہاں سے موریلی سپورٹ کرتا ہوں میں یہاں سے دوسرے ملکوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کرتا ہوں ان لوگ کے ساتھ کہ پاکستان کتنا اچھا ہے پاکستان میں اگر میں آپ کو ایک مثال دوں پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوتی یہاں پر جو ایک عام آدمی ہے اس کو میں بتاتا ہوں پاکستان کتنا اچھا ہے یہ صرف سیاسی اور انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کے لیسے نہیں مجھے تو کوئی پیسے نہیں دیتا ہے پاکستانی صفیر ہیں ہم لوگ یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں دوسری بات یہ کہ اگر آپ وہاں پر لوٹ شیڈنگ کے ٹائم پر بیٹھ جائیں کسی کے ساتھ گرمی میں یا سردی میں گیس سے آٹھ جائیں تو یہ چیز تو نہیں ثابت کرے گی کہ واقعی آپ کتنے زیادہ پاکستانی ہوگئے ہیں آج اگر اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے یہ بیسک فسلیٹی جو پاکستانیوں کا حق ہے انہیں نہیں مل رہی تو اس کا قصور واقعی اوبرسیس پاکستانی نہیں ہے میں آپ کے ایک مثال دے دیتا ہوں کیا پاکستان میں آپ کسی کی پاکستانیت اس کے پیسے یا اس کے رہن سین یا اس کی زندگی میں خوشیاں اس کی زندگی میں غم دیکھ کرتے ہیں نہیں بھئی پاکستان میں امیر لوگ بھی ہیں متوسط تقویٰ بھی ہے اس کے علاوہ ایک غریب آپ کی سوسائٹی میں لوگ ہیں یہ سب ہیں یہ سب مل کے پاکستان ہے آپ کو میں نے ہستہ دیکھ لیا تو آپ کو کہا نہیں نہیں آپ پاکستانی نہیں ہے اچھا یہ تو واقعی اللہ کی تقسیم ہے جسے جو چاہے دے دے جسے جتنا چاہے دے تو اس کی مرضی ہے اچھا یہ جو لوگ دیکھنے میں آیا کہ جو امیر آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاست دان ہیں ان کی اپنی فیملیز میں سارے لوگ جو ہے ڈیول نیشنل ہیں زیادہ تر ججز بیوروکریٹس آپ کے جو آرمی کی جو آفیسرز ہیں ان کی جو بڑے لیول پر زیادہ تر اوورسیز میں پاکستانی رہتے ہیں لیکن کیوں ایک عام پاکستانی کو ووٹ ملتا ہوا دیکھ کر ان چند لوگوں کو کیوں تکلیف ہے اچھا میں چلیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ کوئی جنرل کی اولاد ہے یا جنرل ہے یا کوئی سیاست دان ہے یا اس کی اولاد بھئی اس کو بھی حق دے اس کا حق ہے وہ اپنے حق کو استعمال کرے نہ کرے اس کی مرضی وہ اس کا حق ہے میں اس کی انٹینشنز یا میں اس کی اچھائی مرائی دیکھ کہ اس کا حق نہیں دوں گا اس کو اس کا حق ہے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں میرا حق میرا پاکستان مجھے دیتا ہے میں اپنے اس حق پہ بہت خوش ہوں مجھے کوئی بات ایسی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ایک علیدہ کر دیجئے اور کہا جے آپ کیونکہ خوش زیادہ ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ اچھا بہنوں نے ملک پاکستانی سارے خوش نہیں ہیں اگر ان کے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہیں تو ان کو تکلیفیں اور قسم کی ہیں اور صرف وہ لوگ بھی نہیں جو باہر سیٹل ہوئے آپ مجھے بتائیں درددس سال سے لوگ باہر مزدوری کر رہے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں بلکل صحیح تو آپ کو صرف ایک خاص کیونکہ آپ کا تماغ یا آپ کی سوچ ایک خاص لیول تک جا سکتی ہے اور آپ کو اپنے ناوہ سب خوش آل لگتے ہیں اب تو یہ تو عمران حال بھی کہتے رہے کہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ ایک ملک کا حلف اٹھاتے ہیں پھر آپ جا کے کہیں ہم دونوں ملکوں کے شہری ہیں تو یہ تو پھر آپ کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ آلیتا ہے کہ آپ دونوں ملکوں کی وفادار ہوں گے اچھا تو پھر آپ ایک کام کریں خیل یہ تو کیونکہ ہماری گلی محلے کی بات ہے چھوٹے سوچ کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کے کسی کا حلف اٹھاتے ہیں بھائی میں نے کسی کا اگر حلف اٹھایا یا میں نے کسی کے ساتھ کہا کہ میں اس جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ میں اس کا خیال کروں گا اور اس کا اس کا اس کا وفادار ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں اس کا میں وفادار نہیں رہا کبھی کوئی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں اس میں نہ آپ نے پوچھ لیا ہے اور کیونکہ ہم کیمرے میں ہیں تو میں نے بہت آرام سے ہی بتا دیتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ میں کبھی ایسی سیچویشن آتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی اور مجھے کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں نہیں نہیں کرکٹ کی بات نہیں اگر پاکستان اور دنیا کے کسی ملکے میں آپس میں کوئی ایسا مقابلہ آتا ہے تو میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں یہ میں در آپ کو صرف کہہ دیا ہے یہ سے پوچھنے والی بات نہیں باقی یہ بلکل ابھی آپ نے دیکھا کرکٹ میچز میں بھی ایون جو آسٹریلیا پاکستان کا میچ تھا پاکستان کی سپورٹ پاکستان کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیکھتا اس کے بعد کہتے تھے کہ آسٹریلیا جیتے میرے کچھ ہندوستانی دوست ہیں یا کیونکہ ہم رہتے ہیں سارے کٹھے رہتے ہیں لڑتا ہوں نہیں سکتے ہم ان کے ساتھ لڑنا بھی نہیں جائے گا یہاں پہ ہم ان کے ساتھ ہیں ایک دفعہ ہم نے ایسی کوئی بات تھی تو میں نے کہا بھئی دیکھو یہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں وہاں پہ ہوئے تو ہم اکٹھے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ میرا پاکستان پہلے آ جاتا ہے تو یہ ایسی جو سکتا پاکستان کی لوگوں پہ ان کی انٹینشنز پہ ان کی سوچ پہ شک مت کریں پلیس اچھا ابھی یہ جو ایک اور بڑا بنیادی فیکٹر ہے جس طرح میاں نواشی صاحب ابھی لندن میں ہے تو ان کے بہت سارے لوگ کھڑے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بہت ساری پارٹیز پہ میں یہاں بات کرتا میں نے پاکستان مسلمی نون کے لوگوں سے یہاں کھا کہ آپ میرے شو میں آئے آپ کا جو پوائنٹ ایو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے لیڈران جو ہیں پوزیشن کے اے این پی ہوگی پیپلز پارٹی ہوگی ایم کیم ہوگی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں حق نہیں دینا چاہیے سوری ایم کیم نہیں ہے تو اگر آپ لوگ ان کے فالورز ہیں اور آپ لوگ یہاں پر ہیں تو کل کو جب دو ہزار تیس کی ووٹنگ کا ٹائم آئے گا الیکشن کا تو آپ لوگ کیا کریں گے آپ انہیں ووٹ وہ آپ سے کیسے مانگیں گے آپ کو پتہ کہ وہ کیوں نہیں آئے آپ کے پاس وہ کیسے کہیں کہ یار مجھے میرا حق نہ دو کبھی آپ نے دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا جو یہ کہیں کہ آپ مجھے میرا حق نہ دے کیونکہ میرے وہاں پہ جو جو سیاسی مالک ہیں انہوں نے میری مخالفت کر دی ہے میں نے آپ سے پرگرام کی شروع میں کہا تھا کوئی زی شعور آدمی آپ کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ کو ووٹ کا حق نہیں ملنا ہے ہڈک صاحب یہ پتہ ہیں کہ ابھی جو اب الیکشن دوزار تیس میں آئیں گے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی الیکشن کیمپین میں انگیجمنٹ ہوگی وہاں سے امیدوار آپ کو فون کریں گے کہ یار ہڈک صاحب آپ نے میرا خیال رکھ رہا ہے ووٹ مجھے دینی ہے دیکھیں آپ نے یہ بہت اچھی بات کیا لوگ کیونکہ جیلسی میں اپنے اقتدار کی حوس میں اپنے آپ کو آگے لانے کی چکر میں ہمیں پیچھے کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ جب مجھے یہ ووٹ کا حق ملا تو میں کتنا خوش تھا کہ صرف میرے بہن بھائی میرے کزن وہاں سے فون نہیں کریں گے میرے علاقے کے لوگ وہ جو کہ کل کوئی اقتدار میں ہوگے وہ بھی مجھے فون کر کے پوچھیں گے کہ بھائی اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے تو ہمیں بتائیں یا وہ اپنے پرابلم بتائیں گے تو ہم ان کے ساتھ انگیج ہوں گے آپ ایک اور بات کو آپ کو میں بتاؤں ایک اور چیز پاکستانی کی دل کی بات اور یہ سب کی بات ہے میں سب کو ریپیزنٹ کر کے کہتا ہوں میں تو پاکستانی ہوں کسی کے والد صاحب کا پاکستان نہیں ہے میرے بھی والد صاحب کا پاکستان کوئی مجھ سے یاک نہیں چھین سکتا بھائی میں اپنے بچے کی گزانہ تربیت کرتا ہوں اس کو بتاتا ہوں پاکستان کتنا خوبصورت ہے کل کوئی جب اس کو ووڈ کا حق ہوگا تو اس کو لوگ خود پوچھیں گے میں نے نہیں سرم جوڑنا بلکل ایسا ہے اس کو پتا ہوگا وہ پوچھے گا کہ بابا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون سا بندہ ایسا ہے جس کو مجھے یہ ووڈ دینا چاہیے جو ہمارا خیال کر سکے کل کوئی اس کی جو اولاد ہے اس کو کون پوچھے گا بھائی آپ کی یہاں دو سے تین جنریشن کے بعد ان کا پاکستان سے اپنے ملک سے تعلق نہیں رہتا کیونکہ وہ جن کے ساتھ انہوں نے بچپن گزارا ہوتا ہے ان کا دادا دادا نانا نانی وہ سارے کے سارے ان کے پاس ہوتے ہیں اس کے پاس اپنے لوگ کو نہیں جانتے مگر جب ان کے پاس حق ہوگا تو یہاں کے لوگ خود پوچھیں گے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کو کوئی تکلیف ہے تو ہم ان کو بھی پتا لگے گا کہ پاکستان میں پیچھے میں کو دیکھ کرنے والا ہے دیکھ بال کرنے والا ہے بلکل انہیں پتا چلے گا ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے ہم اس ملک میں جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں ہم حکومتیں گرا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ہمارا بھی یہاں پر انفلوینس ہے تو واقعی وہ لوگ اس ملک میں واپس دوبارہ جائیں گے اور یہ بہت بڑا اچھا سلسلہ کی ہے حکومت نے بڑی میند کی اس پر اور بل میں آپ کو پتا ہے بڑی اپوزیشن بھی دو سو اکیس ووٹ ان کو پھلے اور دو سو تین کے اگینس بھی گئے تو دو سو تین اگینس لوگ تھے میں انہی کی رپیزنٹیشن پر آئی بات کر رہا تھا لیکن اصل میں خٹک صاحب یہ جو آنے والے دنوں میں اب آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے پروسس سے حکومت وقت عمران خان کی حکومت کو فائدہ ہوگا دیکھیں کیونکہ یہ اس بات کو ہر پاکستان میں تو ہر بات کو سیاسی رنگ دے دی جاتا اگر کوئی ایک کوئی ایک سیاسی پارٹی کے کہ اس وقت دن ہے تو اپوزیشن نے رات ثابت کرنے ہی کرنی ہے دیکھیں پاکستانی کو جو ورسیس پاکستانی ہیں اس کو ووٹ دینے کا حق کیوں صرف پی ٹی آئی سے جوڑ دیا گیا ہے میں آپ کو کہتا ہوں یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہوں اگر یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہوتا اگر یہ ایم کیم نے کیا ہوتا اگر یہ مسلم لینگ نون نے کیا ہوتا تو میں ویسے ہی خوش ہو رہا ہوتا اب ضروری نہیں یہ بھی آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ملک سے باہر جتنا بھی رہتے ہیں لوگ وہ سارے کے سارے پیٹی آئی کے ہیں اچھا ایک اور چیز دوہزر تیس میں آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ اب ملک سے باہر ہیں جو لیڈران باہر ہیں اب تو انہیں بھی خوش ہونا چاہیے ان کے پاس بھی تو ووٹ کی پاور آگی یہ بھی وہاں لندن میں رہ کے بھی ووٹ دے سکتے ہیں اسی طرح گجرات والے جو اور سپین میں وہاں بھی رہ کے ووٹ دے سکتے ہیں یہ تو خیر آپ نے اچھے طریقے سے کہا مگر یہ جو مخالفین ہیں ان کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک عام آدمی کو تو ووٹ نہیں دے سکتے مگر جو اوورسیز باہر جو جو ان کے حکمران رہ کے آتے ہیں ان کو اقتداز روٹ دے سکتے ہیں مگر ایک عام آدمی کو ووٹ دینے کا حق نہیں دے سکتے اور اس کے باوجود انہیں لگتا ہے تھی کہ ووٹ پیرس میں شکاگو میں ایمیلمن میں پڑے گا لیکن ان حکومتیں یہاں پہ بدلیں گی تو ان کی اپنی ساری زندگی باہر گزری ہے پھر بھی یہ لوگ آپ جو ملک سے باہر لوگ رہتے ہیں وہ امیر لوگ نہیں ہوتے پاکستان وہ اپنی زندگی تھوڑی سی بہتر کرنے کے لیے آتے ہیں جو امیر زادے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اپنی انہوں نے جو ایجوکیشن کرنی ہوتی ہے یا ان کا کوئی اور مقصد ہے وہ پورا کر کے پاکستان جاتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہاں پہ وہاں پہ ان کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے پھرنے والے لوگ ہیں ہم جیسے لوگ جو کہ ایک میڈیوکر یا میڈل کلاس فیملی سے تعلق ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم کوئی آیاشی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں اپنے ان لوگوں کا خیال کرنے کے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی دکھ و درد سہتے ہیں ایک ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں کہ فائنانشیلی طور پر ہم آپ کو سپورٹ کریں ابھی وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہے تھی ہیں ایک ویڈیو میں بھی کہ یہاں آئیں سارے ڈاکٹر یہاں پر آکے اس او پی ڈی میں کام کر کے دیکھیں جہاں میں رہ رہی ہوں میں آپ سے زیادہ پاکستانی ہوں اب بیوکوفی کی کوئی انتہا نہیں ہاں شاید وہ جذباتی ہو کہ یہ بات کہہ رہی ہیں مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو میں تکلیف ہی دوں گا تو آپ کو پاکستان کی ووٹ ملنا چاہیے نہیں تو نہیں ملنا چاہیے میرا خیال میں وہ شاید جذباتی ہو گئی تھی میرا خیال میں کافی احمقانہ قسم کی بات ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ پاکستان کے مامے لگتے ہیں آپ سارا سارا دن بیٹھ کے ہمیں باشن دیتے ہیں گریریں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے آپ یہاں آئے نا جو بات کرتے ہیں یہاں مہنگائی دیکھیں آپ حالانکہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں تیرہ سو ڈالر کا آپ کو پتا ہے ہم لوگ میرے پاس سراا کے پاس فون نہیں ہے وہ لیکن لوگوں میں پاس فون بھی موجود ہے جس پر سے وہ ویٹس ایپ فیس بک پر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں پھر انکر اس گاڑیاں بھی اچھی ہیں وہ KFC اور پیزا کھاتے ہوئے ایسی باتیں کہا رہے ہوتے ہیں میں بڑی پرشانی ہے بڑی مہنگائی ہے بڑی تباہی چڑی ہوئی ہے دیکھیں یہ پاکستان کا نا خیر امان پاکستان کو تو نہیں کہنا چاہیے مجھے میں تو اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہم کوئی بھی بہت برائی ہیں کچھ لوگ ہاں وہ جو معاشرہ ہے نا میں یہ کہتا ہوں آپ نے کہا کہ وہ ہم مامے لگتے ہیں تو بھئی وہ مامے لگتے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو وہ وٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے صرف اور صرف ان کا اپنا مقصد ہے جو وہ پورا کرنے کے لئے ہمیں علیہ دا کریں بھئی پاکستان کو جوڑیں آپ پاکستان کو جوڑیں بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے خٹک ساتھ نے کہا پاکستان کو جوڑیں اور پاکستان کو جوڑنے کا بڑا اہم ذریعہ یہ ہے کہ جو آپ کے بیٹے جو آپ کے بھائی ملک سے بھائی ہیں جن کا کام جن کی جیوٹی جن کی رسپانسیبیلٹی یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور اپنے وطن کو واپس بھیجنے ہیں ان کا خیال رکھیں ان کا خیال آپ صرف ووٹ کی طاقت سے اور انہیں اس جمہوری عمل میں شامل رکھ کر ہی کر سکتے ہیں اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری بھی کوئی تھوڑی سی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری بنتی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں بجلی بند کر کے یا گیس کا چولہ بند کر کے بیٹھیں تو تب ہی آپ زیادہ پاکستانی ہوں گے لیکن اگر آپ کے پاس گیس بجلی موجود ہے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کی پاکستانیت مشکوک ہے ہم آپ کو خبل وطنی کا سیٹیفکیٹ نہیں دیں گے یہ بھی انتہائی غلط بات ہے ہٹک صاحب نے نمائندگی کی اوورسیز پاکستانیوں کی امید کروں گا انشاءاللہ مزید جو اس طرح کے پاکستانی لوگ ہیں جو یہ چیز بتائیں گے آپ کو مزید ان کے حالات آپ کو میں دکھاؤں گا جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سارے پاکستانی بڑی خوشی سے زندگی گزارتے ہیں سارے اپنی مرضی سے خوشی سے وہاں جا کر رہتے ہیں ان کے حالات پر میں آپ کو جلد انشاءاللہ ایک رپورٹ دوں گا کہ یہاں پر پاکستانی رہتے کس طرح ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ لوگ بھی مشکلات اتنی ہی سہتے ہیں ان کے پاس اگر بجلی قیس اور بیسک بنیادی ضروریات میں موجود ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ خوش ہیں ان کے حالات پر میں آپ سے انشاءاللہ ضرور بات کروں گا پروگرام میں ضرور اپنے کومنٹ سے اپنی رائے سے اگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں اور پیج کو فالو کر کے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو خیالات ہیں ہو سکتا ہے ان سے ان کے جوابات ان کو ملے جائیں اپنا خاص خیال رکھیں اگلے پرانے پر مجھے اجازیں اللہ حافظ